اس شہر کے دو نام ہیں یہ شہر کا جو نام ہے وہ تو الہائت ہے یہ لکھا ہو مکتب الاسار بالہائت اور گریہ جو ہے وہ فدق ہے یعنی اس گاؤں کا جو پیچھے شہر ہے اس کا نام تو الہائت ہے اب الہائت کی جگہ یہ شہر بن گیا ہے یہ بھی ہے لیکن یہ جہاں پہ باغ ہے اس جگہ کا نام الہائت ہے الفدق ہے سوری الہائت شہر ہے تو الہائت ہی اب شہر بن گیا ہے گریہ فدق جو ہے وہ جو ایک گھر تھے یہ جو پرانے بنے ہوئے ہیں یہ گھر سارے یہ ہے گریہ الفدق یہ ہے نیچے باغ الفدق یہ وہ ایریا ہے جہاں اب بھی خجوریں بھی سر سبز ہیں اور اس کے اثار بھی باقی ہیں باقی اس طرف تو وہ ہے پرانا گریہ الفدق یہ خجوریں ہیں ساری جلی ہوئی آگے یہ بہت دور تک ہے یہ اور اس کے کچھ اثار جہودیوں کے ٹائم کے یہاں محفوظ کیے جا رہے ہیں اب میں ان کی بھی آپ کو ذرا زیارت کرواتا ہوں یہ پرانے جہودیوں کے دور دور کی ساری چیزیں یہاں اب محفوظ کی جا رہے ہیں یہ یہ پرانی تصویریں ہیں یہاں کی یہ والی اسی دور کی یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پتھروں پہ نقوش بنے ہوئے ہیں یہ بھی دیکھیں یہ سب وہی پرانے دور کی چیزیں ہیں یہاں اب یہ گریہ فدق کو محفوظ کیا جا رہا ہے پہلے تجھے اثار مٹائے جا رہے تھے لیکن اب انہیں محفوظ کیا جا رہا ہے یہ پتھروں پہ سب نقوش بنے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر باغ فدق کی اور اس سے منصوب ساری چیزوں کے سیارت آج آپ کو جاگیر فدق کی زیارت کرواتے ہیں یہ ہے باغ فدق جاگیر فدق پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اور یہ اس طرف باغ ہے آپ کو پورے باغ کی زیارت کرویں گے انشاءاللہ اور یہ وہ پرانے آثار ہیں سارے اس ٹیم پہ یہودیوں کی بستی بھی موجود ہے باغ کی کجوریں جلا دی گئی ہیں لیکن اس کے اندر بنے ہوئے آثار وہ سب کچھ ہے اور اس کی بانڈری والا وہ موجود ہیں یہ اس طرف باغ ہے باغ فدق اور یہ ہیں یہودیوں کی وہ بستی ہے اب تو جو شہر ہے وہ شہر بھی آپ کو دکھائیں گے جو اب الحائد شہر کا اس کا نام ہے الحائد الفدق اصل میں یہ ایک جاگیر تھی پوری باغوں کا ایک چین تھا پورا تو یہ ہیں پرانے آثار یہ یہودیوں کے وہ گھر جن یہودیوں نے جب خیبر فتح ہو گیا تھا تو یہاں سے جب کافلہ اور لشکر لوڑ رہا تھا رسول اللہ کا تو ان یہودیوں نے ہدیہ کے طور پر تحفہ کے طور پر رسول اللہ کو یہ باغ پیش کیا تھا اور پھر قرآن کی آیت بھی ہے کہ اے رسول حق دار تھا کس کا حق پہنچا دیں تو رسول اللہ نے حکم قرآن کی مطابق یہ جاگیر صدق پاک سیدہ کو حبہ کر دی تھی تھوڑا اوپر جا کے بھی بنانے کی کوشش کرتا ہوں یہ گھروں کی اور ان آثار کی ویڈیو یہ ہیں وہ پرانے آثار سارے یہ انہی جہودیوں کے گھر ہیں اور یہ نیچے آپ کو کجوریں نظر آ رہی ہیں یہ واقع فدک ہی کا حصہ ہے سارا انشاءاللہ آپ کو مکمل بارے کی زیارت کر رہے ہیں کہاں مظہرہ بیٹھتا تھا اس کا مکان کدھر تھا جس کنگے سے اس کو سہراب کیا جاتا تھا ان سب کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو زیارت کروائیں گے یہ باغ فدک ہے یہ وہ علاقہ ہے باغ فدک کا جہاں اب بھی سجوریں سرسبز بھی کھڑی ہیں یہ آپ کو جو جلی ہوئی نظر آ رہی ہیں بہت کوشش کی جاتی ہے آثار مٹانے کی لیکن یہ جبر مشیعت ہے کہ آج تک یہ نشان مٹ نہیں پائے یہ آپ کو درمیان میں یہ دیواریں بھی نظر آ رہی ہیں یہ بھی انہوں نے گرا دی ہیں کہیں سے مٹا دی ہیں لیکن برحال یہ کھجوریں سب باغے فدک کی ہیں یہ بھائی ہیں ہمارے ساتھ جو یہی پہ اس شہر الحائط میں کام کے سلسلے میں رہتے ہیں ہمارے گائیڈ بھی یہی ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تقریباً پندرہ سے سولہ کلومیٹر ہے لمبا علاقہ جہاں تک ممکن ہو سکا ہم کوشش کریں گے اس کو کور کریں اور کیمرے میں بھی اس کو بند کریں تاکہ یہ چیز ہمیشہ محفوظ رہے اور مومنین و مومنات اس کی زیارت کر سکیں یہ سامنے ہیں وہ جگہ جس میں وہ جہودیوں کے گھر وہ سارے وہ بستی ان کی سارا کچھ موجود ہے اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو الحائط الفدق اب جو شہر ہے جس طرح ہے وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ یہ باغ فدق کے اندر ہی ہم گاڑی پر سفر کر رہے ہیں جہاں سے ابھی آپ کو دکھایا یہ اس طرف وہ پرانی بستی ہے ساری سورج بھی یہ سامنے ہیں تو بات کو میں چھپا ہوا یہ سامنے اب جہاں پہ یہ سفید نشان لگے ہوئے ہیں اب ان کو تھوڑا سا ہوش آیا ہے یہ میوزم ٹیپ بنا رہے ہیں کچھ آثار اس کے جو ہیں وہ محفوظ کرنے کے لیے ہم یہ سامنے جن گھروں کو انہوں نے سفیدی سے کی ہوئی ہے یہ سامنے بھی گھر تھے یہ سب بستی تھی جہودیوں کی فدق شہر کے جو جہودی ہیں ابھی بھی آپ یوٹیوب اور اس پہ گوگل پہ اگر اس شہر کا نام لکھیں الہائت تو فدق بھی لکھا ہوا آتا ہے اصل میں یہ لفظ تو فدق ہے لیکن چونکہ مشہور فدق ہی ہے تو یہ سارے وہ آثار وہ گھر یہ پرانا کون ہے جس سے باغ فدق کا سہراب کیا جاتا تھا یہ وہ سامنے پتھروں کی ہوز سا بنا ہوا ہے جس میں پانی اکٹھا کرتے تھے یہ سامنے ان کے گھر ہیں یہ اور یہ والے گھر یہ میں آپ کو قریب سے بھی دکھاتا ہوں یہودیوں کی بستی وہ پرانے سارے آثار جیسے وہ لکڑی سی ڈالا کرتے تھے دروازے کے اوپر اور پھر اس سے بناتے تھے اوپر گھر یہ ہیں وہ پرانے سارے آثار جہودی بستی کے یہ اس وقت کے ہیں یہ آپ کو کھجور کی لکڑی نظر آ رہے ہوگی اس کے اوپر پھر یہ بنا ہوا ہے یہ مٹی سے سب بنے ہوئے ہیں نیچے پتھر بھی لگے پتھر اس کے اندر ہے میرے خیال میں یہ نظر آ رہے ہیں وہ پتھروں کے اوپر مٹی لگی ہوئی سلام حبیر کیے بھلہر حمد اللہ یہاں بہت بھی لو اب یہ ان آثار کو محفوظ کرنے کے لیے یہ سٹریٹ لائٹیں آپ لگا دی گئے ہیں پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن آپ جے کچھ نہ کچھ اس کا خیال رکھ رہے ہیں کہ یہ آثار قدیمہ جو ہیں برالون کا مقصد کچھ بھی ہو ان کو محفوظ کر رہے ہیں وہ پہلے جس طرف ہم زیارت کر رہے تھے وہ بھاگ کا دوسرا حصہ تھا یہ رائٹ والا حصہ ہے اور یہ پھر درمیان میں بستی تھی یہودیوں کی یہ اندر بھائی جا رہے ہیں جہاں اور کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ان وقانوں کے دوسری طرف اس کا باقی حصہ ہے باق اب یہ ان کو محفوظ کر رہے ہیں یہ کھرکیاں وغیرہ لگا کے اسی طرح پرانے طرز کی یہ محفوظ کر رہے ہیں یہ محفوظ کر رہے ہیں یہ بھی یہ زیادہ ڤا یہ اسم فدک بردو یہ یہ محفوظ کر رہے ہیں فدک فتاک یا فتاک 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 حدیق رسول حدیق رسول حدیق رسول دور پی جہودي حدیق رسول دور پی جہودي اول حق جہودي نعم رسول جہودي انا سبید یو حقاک مہمشکلہ بس انا کلام عربي عربي مہمشکلہ نفر معلوم نفر شوف ان شاء اللہ في عربي طيب الهن کلم ایش هذا نحن الان في المنطقة التراثية لبلدہ فدک لما فتح الرسول خیبر سنہ سبعہ هجری نعم هذا فتحت صلحا نعم بدون سيف بدون هرب ایوہ هذا يجی هدیه رسول ایوہ هذا رسول اللہ واحد سنہ هو شیل تمر شیل قداب دن ودی مسلمین ایوہ یہ بات یہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کو بغیر جنگ کے تفہ دیا تھا یہاں کے یہودیوں نے لیکن آخری بات میں آکے یہ پھر ڈنڈی مار گیا کہ وہ پھر ایک سال تک تو رسول اللہ کے استعمال میں رہا پھر رسول اللہ نے یہ دے دیا مسلمانوں کو یہاں سے آکے ایک کلاب شروع ہوتا ہے ہمارا ان سے جبنہ ہمارا ہمارا ایک بیبی انتا كلمتوا باucی کلام تانی في هنا بيت حق بنت رسول اللہ شوف انا اتكلم عربي ایب عربي فاطمة رضی اللہ عنہ نعم لما توفي الرسول نعم هي تعتقد ان هذا ميراث نعم ان هذا ميراث ميراث فقالت انا اريد ميراثی من رسول اللہ سلام قال سيدنا ابو بكر رضی اللہ عنہ يا حبيبت رسول اللہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما تركناه صدقه نعم فاطمة رضی اللہ عنہ التزمت بهذا الكلام نعم طيب لا انت كلام هنا في بيت جميع البلدہ هادي بدك هي خاصة للرسول الخاصة للرسول نعم فاطمة تعتقد بان هذا ميراث نعم انها مثل اي المسلمين نعم الازمات المیت لہا ورث الازمات المیت لہا ورث فقال ابو بكر نحن معاشر الانبیاء لا نورا سی مومنین و مومنات یہ بندے جو ابھی یہاں پہ اس کو ایک محفوظ کرنے کے لئے جن کی جوٹی لگی نہیں کہ یہ لوگ ہیں پوری بات مان بھی لی کہ یہ جو ہے یہ خاصة فرسول یعنی مخصوص تھا یہ رسول اللہ کے لئے یہ بات یہ بات مان لی یہ بھی کہا کہ ایک سار رسول رسول اللہ نے استعمال کیا کسی اور نے نہیں یہ بھی مان لیا کہ رسول اللہ کی بیٹی نے جا کے خلیفہ اول کے دروار میں کہا کہ میری میراس مجھے واپس کرو لیکن پھر وہی جھوٹھی حدیث کہ رسول اللہ نے فرمایا ماشرال انبیاء کوئی ورسہ اور وراصد نہیں چھوڑتے جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے پھر اس کے مقابلے میں جو سیدہ فاطمہ نے آیات قرآنی پڑھیں اس دربار میں باقی سارا یہ قضیہ جو ہے وہ ہر مومن اور ہر مومنہ جانتے ہیں جو ایرشیہ لوگ ہیں وہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھیں تو اس پہ بہت ضرور کیجئے گا کہ یہ بات تو یہاں کے لوگ سعودی میں مانتے ہیں کہ یہ بغیر جنگ کے بغیر تلوار کے بغیر سیف رسول اللہ کو یہاں کے یہودیوں نے توفہ تن دی تھی اور رسول اللہ نے اسی وقت یہ اپنی ویٹی فاطمہ کو دے دی تھی باقی اس پہ لمبی بات کرنے سے بہت لمبی ہو جائے گی ہمارا مقصد فدر کے معاملے حقوق پہ بات کرنا نہیں یہ تو اتفاقا یہ بندے مل گئے تو اس پہ بات چل پڑی ہم آپ کو انشاءاللہ فدق یہ جو ہے یہ لفظ فدق ہے انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے فدق نہیں ہے فدق ہے برحال یہ ہے بہنڈری وال باغ فدق کی جو توڑ دی جئی ہے اب یہ موجود ہے یہ یہ بہنڈری وال ہے وہ سامنے آپ کو جہاں تک نظر آ رہی ہے یہ بہنڈری وال ہے وہ سامنے جو کمرہ سا بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ مظہرہ بیٹھتا تھا پاک سیدہ کا جو اس پاک کی دیکھ پھال کرتا تھا جو سیراب کرتا تھا جو بھی کام مظہرہ کرتا تھا وہ سارے کام سیدہ کا مظہرہ کرتا تھا یہ باغ فدق ہے وہ اوپر اب آپ کو نیا شہر بھی نظر آ رہا ہوگا اب لائٹیں چل گئی ہیں وہ سامنے وہ گھر ہیں جن کی ابھی آپ نے دیکھا ہے ان کو جنگیوں کے گھر کو یہ اس طرح بھی آثار ہیں آپ کو کوشش کریں گے کہ پوری باؤنڈری وال دکھائیں یہ سامنے پھڑا گے کریں گاڑی کو یہ وادی ہے جہاں سے بارش کا پانی آتا ہے وہ سامنے آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے یہ بھی جاگیر فدق کی دیوار ہیں یہ سامنے ابھی ہم گاڑی سے بنا رہے ہیں کہ کہاں تک جانا ہے یہ دیکھیں یہ دیوار ہے یہ فدق کی ہے یہ دوسری سیٹ پہ ہے یہ بھی دیوار فدق ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے کھجوروں کو جلا دیا گیا ہے اب یہاں پہ کھجوریں جتنی بھی ہیں وہ جلی ہوئی ہیں لیکن دیوار جو ہے باؤنڈری وال اس کی باغ فدق کی ہے وہ موجود ہے آہستہ یہ آپ دیکھیں یہ اوپر یہودیوں نے بہت پکا مندبست کیا وہ تھا کہ یہ پہاڑ کے اوپر بھی دیوار بنی ہوئی ہے یہ دیوار ہے ساری باغ فدق کی ایک مندبست یہاں سے جا کے ٹوٹ گئی ہے یہ آگے پھر یہ دونوں طرف ہے یہ جہاں پہ جو ہمارے گائیڈ ہیں ساتھ وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہودی بھی آتے ہیں اب پہلے تو نہیں آتے تھے ساتھ سیکورٹی بھی ہوتی ہے یہ گول کول نشان انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ جہودیوں کے وقت سے بنے ہوئے ہیں سب نے بہت سے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اب یہ دو باتیں بتا رہے ہیں کہ ان کی بات مشہور ہے یہ ان کے کبڑے ہیں دوسری یہ بات مشہور ہے کہ یہاں انہوں نے کوئی اپنا خلق بنا اور یہ سے ہمارے شہر ہیں انج subtریٹ یہ سامنے ساری جہاں سے ہم چلے ہیں یہ سامنے ساری جہاں سے ہم چلے ہیں یہ ساتھ ساتھ بونڈری والا آ رہی ہے باغ فدک ہماری کوشش ہے کہ آپ کو مکمل دوت پر اس کی زیارت کروائی تھے مومنین کو تاکہ آپ کو احساس ہو کہ یہ باق بڑا کتنا تھا اور یہ جو اتنا بڑا قضیہ بنا ہے اس پر اس کی بھی کوئی وجہ تھی یہ سامنے ساری بونڈری والا ہے اس کے باغ فدک کی یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ باغ فدک ہوا تو دیئے سے معافی چاہتا ہوں اگر آواز سنیں تو مصلہ ہو تو یہاں ہوا ہے ہی بہت زیادہ تو یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ اب بھی تو نے سڑک پاہی ہے یہ باغ کی تقیان سے سڑک جا رہی ہے یہ باغ فدک ہے وہ سامنے وہ پہار ردر آ رہے ہیں کہ پہاڑ آ جائیں اس میں تھوڑا موسم بھی خراب ہے وہ سامنے پہاڑ ہے اور پہاڑوں تک ہی سارا ایک ہی باغ ہے باغ فدک ہے اور یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں باغ فدک ہے اور یوکوں میں باغ فدک ہے چونہم Harrison زیدduct تو 커�پ ڈبست یہ ہیں وہ جو آپ پھر گئے وہ سامنے ایک یہ کواں ہے ایک وہ اور وہ سامنے جو درمیان میں سے جا رہا ہے راستہ اور یہ سامنے سارا آپ کو باغ نظر آ رہا ہے وہ جہاں وہ لائٹیں جل رہی ہیں شاید نظر آ رہی ہوں ان سے آگے تک یہ تقریباً چودہ سے پندرہ کلومیٹر سولہ کلومیٹر جگہ ہوگی جہاں پہ یہ سارا باغ ہے وہ خوبی بڑی چاہتی ہے اسی لئے ان لوگوں نے یہ ساری زندگی کی لعنت لے لی اس باغ کے پر قبضہ کر لیا حالانکہ عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ باغ کا ایک باغ ہوگا باغ کتنا سارا ہوتا ہے ایک حکومت کو باغ کی کیا ضرورت ہے یہ اتنا بڑا باغ تھا کہ اس پہ کئی حکومتیں پل سکتی تھی کئی ملک چل سکتے تھے اس وقت کہ رسول اللہ قیام بادشاہوں کی طرف غذا نے دنی شوڑ کے گئے تھی اور پھر انہوں نے اپنی دنیاوی خواہشات پوری کرنے کے لیے اسی رسول کی بیٹی یہ ابھی میں نے ویڈیو میں آپ کو سعودی کا انٹریو بھی کیا ہے اس میں جس میں وہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ آزہ فی خاصہ الرسول یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ بغیر تلوار کے اور بغیر کسی جنگ و جہاد بھی بلاتا ہے اور توفہ دیا تھا یہاں کے فدق کے یہودیوں نے رسول اللہ کو اور رسول اللہ نے وہ توفہ اپنی بیٹی کو دے دیا تھا کنوں کی صدق کروی ہے وہ ابھی ایک بندہ ملا ہے یہاں پہ بہت پرانا وہ کہتا ہے کنوں نہیں تھا یہ قدرتی چشمے تھے اسی لیے یہ باغ اتنا بڑا سہراب ہو سکتا تھا یہ قدرتی طور پر پانی مکلتا تھا اور جو اس کے آگے نالا سا بنا ہوا ہے اس سے یہ پانی اس باغ میں جاتا تھا سکٹی پرسنٹ جو بہنی کی صوریات کے اس باغ میں جاتا تھا ہمارے ہمارے لوگوں نے اسی چشمے سے پوری ہوتی تھی اور یہ سارے اثار ہیں وہ سامنے ایک مزارے کا ادھر بھی کمرہ بنا ہوا ہے سامنے یہ آج کل یہ فدق شہر ہے اب اس کی حالت یہ ہے اس کے پرانے آثار بھی آپ کو دکھائے ہیں الہائت الفدق آپ اگر گوگل پہ لکھیں گے میپ پہ الہائت سعودی عربیہ تو لکھا ہوا آ جائے گا الہائت الفدق اور اس میں اگر آپ اس کے امیجز نکالیں گے تو اس میں پھر باغ فدق کی ہی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی یہاں ہمارے بہت اچھے بھائی دوست ملک جمیل آوان سیلکوٹ سے ہی یہ ساری ویڈیو جو ہم نے بنائی کیونکہ ہم پہلے بھی یہاں آتے رہے ہیں ظاہرہ ہم تو دور سے آتے تھے تو یہ ان کا تعاون تھا سارا کیونکہ یہاں لوگ ان کو جاننے والے تو ان کی وجہ سے ہم نے بڑے سکون سے یہ ویڈیو بنائی ہے میرے خیال سے میں نے خود بھی دیکھی ہیں یوٹیوب پر اور بھی باغ فدق کی ویڈیوز وغیرہ تو اتنی تفصیل سے کوئی بھی ویڈیو نہیں ہے مکمل یہ مین بازار ہے سارا فدق شہر کا یہ کوئی مول ہے جہاں کا یہ بھی کل لیڈیز کے اب آیا وغیرہ کے دکان ہے یہ ہے مین مارکیٹ ان کی یہ بھی مول ہے یہ اس طرف بھی چلانے یہ سامنے عالم الرجل یہ ایک بھی جنٹس کے لیے ایک مقصود ہے یہ گفی شاپ ہے یہاں کی یہ وہی پرانے اثار اور پرانے مکانات یہ پرانا شہر آگیا ہے الہائت الفدق کا پرانا شہر جامعہ الخلیل مسجد ہے یہ پچھلا آلو کا ڈیا نہیں ٹکل ہوتی ہے یہ مجمع کا البلدیہ بلدیہ 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 آپ نے کوئی رہا ہے یہ وہی پرانے طرف کا بازار بنا ہوا ہے آپ جدید دور کے بازار بھی ہیں یہ پرانے بھی ہیں متحف صدیہ الہائت یہ میوسیم ہے جہاں الہائت شہر میں بنا ہوا ہے یہ سامنے یہ پرانی سب چیزیں پرانے دور کی وہی خجوروں کے چھت پرانے پرانے پینٹنگز وہیر ابھی پڑی گئی ہیں یہ پرانے دروازے بلکت قدیم زمانے کے یہ سب چیزیں پرانے زمانے کے یہ دکانے ہیں جو یہاں کی خواتین چلا تھی محلل شابیات ام مازن و ام عبداللہ محمد ایوان حفش یدویہ و خصوصیت ہاتھوں سے کیا ہوا کام ہے کسی چیز کا جو مومنین یہاں رہتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں چیزوں کی ویڈیوز بنانا بہت مشکل کام ہے لیکن یہ میں نے پہلے بتایا کہ یہاں ہمارے ایک دوست ہیں ملک جمیل اوان سیلکوٹ سے وہ یہیں پہ کام کرتے ہیں شہر میں تو یہ جو آثار قدیمہ کے محافظ ہیں وہ خود ان کے دوست ہیں آگے سعودی جو ہیں تو یہ ان کی مہربانی سے برحال مہربانی تو یہ مالکوں کی ہے پاک سیدہ کی ہے کہ انہوں نے یہ اسباب کی ہے کہ یہاں کی ایک مکمل ویڈیو جو ہے وہ مومنین مومنات کے لئے ہم بنا پائے ہیں یہ اس کے اندر کارنل میں یہ ساپ پڑا ہوا ہے دوسرا کدھر ہے ملک صرف یہ بدق میں یہودیوں کے پرانے گھر یہ وہ سارے آثار قدیمہ ہیں اب ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے یہ ان کی بستی تھی اوپر یہ انت تھی شخص جزئیت ہے یہ انت تشابت محفوظ کی یہاں سکا فی نیچے یہاں بین کو محفوظ کرنے کی گوشش کر رہے یہ نیچے سب باغ فدق کی جلی ہی کجورے ہیں یہ اس کی بونڈی والا ہے اس طرح آج موسم تھوڑا خراب ہے اس لئے نظر نہیں آ رہا انہوں تک شاید کہنے میں بھی نہیں آ رہا ہو تو یہاں سے بہت دور تک اس کا بیو ہے پاک یہ سامنے اس طرف سے بھی سامنے کی کجوریں کچھ سبز کھڑی ہیں کل بھی اس کا بنایا تھا ہم نے اندر جا کے بھی تجھے حباب ہے فدر یہ پورانے آثار ہیں یہ سامنے جہودیوں کی بستی ہے یہ نیچے سارا ادھر آخر تک ہے ادھر بھی بہت دور تک ہے آج موسم خراب ہے اس لئے پورا ویو نہیں آ رہا پندرہ سولہ کلومیٹر کے ارئے میں سارا باغیں فدر گئے موسیقی موسیقی